ساؤزون پولیس کی جانب سے بھوانی نگر پولیس حدود میں کارڈنینٹ سچ محیم چلائی گئی اس دوران پولیس نے دستاویدات کی ادم موجودگی پر کئی گاڑیوں کو ضبط کیا اور کچھ مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے ساؤزون ڈی سی پی امبر کشور جھانے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ وضاحت کی کہ سنتوشنگر ڈیویجن کے مختلف علاقوں میں گھرگر تلاشی محیم چلائی گئی جس میں تقریباً دو سو سے زائد پولیس ملاد امیر نے حصہ لیا انہوں نے مزید بتایا کہ اس محیم میں پولیس نے دستاویدات کی ادم موجودگی کی بنیاد پر چالیس ٹوویلرز کو ضبط کیا ہے مہیں سات مخامی روڈی شیٹرز کو کانسیلنگ کے لیے طلب کیا گیا پولیس نے بتایا کہ اس محیم کا مقصد دراصل شہر میں امان و امان کی برخراری کو یقینی بنانا ہے آج بھوانی نگر پولیس ٹیشن کے میں کورڈن سرچ آپریشن کنڈکٹ کیا گیا سنتوش نگر ڈیویزن کے دور اس میں لگوک دو سو سے ادھر پولیس آفیسرز پارٹیسپیٹ کی چالیس ٹوویلرز جن کے کاغذات صحیح نہیں پائے گئے ان کو پکڑا گیا ہے اس کی جانچ کی جاری ساتھ راوڈی سیٹرز کو بھی جو اس علاقے میں رہتے تھے ان کو بھی کاؤنسلی کے لیے بلائیا گیا ہے کورڈن سرچ کا ہمارا مقصد عوام کے بیچ میں پولیس جا کر ان سے مل کر ان کی جو تکلیفیں ہیں ان کو جاننا ساتھ ہی ساتھ ہماری جو کچھ جرورتیں ہیں وہ بھی ان کو بتانا ماحول کو اچھا بنائے رکھنے کے لیے امن اور سانتی بنائے رکھنے کے لیے یہ جروری ہے کہ جو کوئی بھی باہر سے آئے اگر اننون ہے اگر اس کے بارے میں لوگوں کو پتا نہیں ہے تو پولیس کو اس کی جانکاری دیں جس سے کی کوئی بھی باہر کا آدمی آکے ہمارا ماحول خراب نہ کر پائے ساتھ ہی یہ بھی جروری ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی جرورت ہو تو آپ کو پتا ہونا کہ آپ کا ایک دوست پولیس ہمیشہ ہنڈرڈ ڈائل نمبر پر اویلیبل رہتا ہے جب بھی آپ کو اس کی جرورت ہو آپ کو اس کو کال کر کے اس سے مدد لے سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو بتانا اور ہمارا جو پبلک کے ساتھ ریلیشن ہے اس کو اور اچھا بہتر کرنے کے لیے کوسس کرنا یہی ہمارا اس کارڈن سرچ کا مقصد کارڈن سرچ کا جو مقصد ہے وہ پبلک کا بھروسہ پولیس میں ہونا جو بھی لوگ اس طرح کے کام میں جا رہے ہیں ان کے اوپر کیس بک کر کے ان کو پنیسمنٹ انسیور کیا جائے گا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اگر پچھلے چار سال کا آپ ریکارڈ دیکھیں گے تو ہیدر آباد میں ہر سال پچھلے سال سے کرائیم کمتا جا رہا ہے اس لیے یہ کہنا اوچیت ہوگا کہ اس طرح کے چیزوں سے اثر ہوتا ہے ہاں اس کا اثر دھیرے دھیرے ہوتا ہے نشتی طروب سے اس کا اثر ہو رہا ہے پوزیٹیو اثر ہو رہا ہے سر اس کاڈون سیٹرز میں کسی راوڈی شیٹرز یا سسپس راوڈی شیٹرز کو آپ یہاں پر لائیں ان کو کاؤنسلنگ کیا گیا ہے ہم نے راوڈی شیٹر کی کاؤنسلنگ ابھی کچھ دن پہلے اپنے آفیس میں بھی بلا کے کی ہے دیکھئے ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہر آدمی کو ایک بہتر ایک اچھا جیون جینے کا موقع دینا لیکن اگر وہ اس موقع کے باوجود بھی نہیں سوہرتا ہے تو کانون کے حساب سے اس پر سخت کاروائی ہوئی سر کتنی پولیس پارٹیسپیٹ کریے اس میں دو سو سے زیادہ پولیس مین اور آفیسرز مل کے پارٹیسپیٹ کی سر سالزون میں اپنے پاس ابھی ایکشن کا ابھی لیکن ابھی سے ووٹ فور سو اینڈ سو ایکس وائز اٹ پر اپنے پارٹیس اپنے اپنے سیمبلز بتا رہے ہیں تو ایسے کتنے کیسز درج ہوئے ہیں بھی اپنے پاس سوزون میں موڈل کوڈ آف کنڈکٹ جس دن سے الیکشن ڈکلیئر ہوتا ہے اس دن سے لگ جاتا ہے یہ ڈیٹیل میں آپ کو آفیس میں دوں گا سوزون میں بھی ہو رہے ہیں پورے ہیدراباد سٹی میں ہو رہے ہیں جو کوئی بھی موڈل کوڈ کا وائیلیشن کرے گا موڈل کوڈ کنڈکٹ کو موڈیٹر کرنے کے لیے ریٹرننگ آفیسر کے سپرویزن میں ایک موڈل کوڈ کنڈکٹ آفیسر کا اپوائنٹمنٹ کیا جاتا ہے اور جس کسی کو بھی کوئی بھی ایسا موقع لگتا ہو ان کو یہ سندے ہو کہ یہ موڈل کوڈ کا وائیلیشن ہے تو وہ ان کو کمپلین کر سکتے ہیں ساتھ میں ہی ایلیکشن کمیشن کے دوارہ ایک ای ویزل نام کا ایک انٹرنیٹ کورٹل بھی بنایا گیا ہے جس پہ بھی آپ اپنے سکھائیت درج کر سکتے ہیں